بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ آلو اور بیٹ سے بہت ہی مزدار سے اور ایزی سنیکس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کوئی ریسیپی ہے اور جس انداز سے میں اس کو بنا رہی ہوں ہر کوئی سے بنا سکتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بریڈ میں آلو کی فیلنگ کرنی ہے اور اسے ہم نے فٹا فٹ سے فرائی کرنا ہے تو یہ ایک مختلف سنیکس ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اور بہت مزے کے بنیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں دو عدد درمیانے آلو کو ویل کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے انہیں میش کرنا ہے یہ ریسیپی میں دو آلو سے بنا رہی ہوں آپ ایک آلو سے بھی یہ ریسیپی بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں میں دو آلو شامل کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑے سے جو کباب یا رول ہے تھوڑے سے سوفٹ بنیں گے آپ اگر ایک آلو کا انتخاب کریں گے تو آپ کے یہ والے جو رول ہیں کافی اچھی اور مزیدار سے بنیں گے ہارڈ بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں تو اس میں ہم نے بریٹ کے جو پیسز ہیں اس طرح سے کٹ کر ڈالنے ہیں میں نے چار بریٹ ڈالی ہیں اس سے کم منڈ ڈالیے گا زیادہ ڈال دیجئے گا تھوڑے سی چواف کوئی پیاز ہے ہرے مرچے ہیں ہرہ دھنیا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں پسی ہوئی مرچے شامل کر رہے ہیں آپ کٹی ہوئی مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں کٹا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ جو تھوڑے سے مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں یہی اس کا بہت اچھا فریور بنتا ہے بس انہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے میں نے یہاں پر بریٹ کو توڑ کر ڈالا ہے آپ چار بریٹ کو یا پانچ بریٹ کو کرمز بنا کر بھی شامل کر سکتے ہیں تو اچھے سے بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے تو یہ اب بند چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کی رول بنانے ہیں آپ سائز کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں شیپ کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے انہیں رول کا نام دیا ہے یا پھر آپ انہیں آلو کے اور بریٹ کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم رول بنا لیں گے ان کو رکھتے چلے جائیں گے رول میں نے تمام بنا لیا ہے اب ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے جو کہ میں بریٹ کرمز کے ساتھ کر رہی ہوں صرف بریٹ کرمز یوز کر رہی ہوں آپ انڈا یوز کرنا چاہتے ہیں تو انڈے میں ڈپ کر کے بریٹ کرمز لگا سکتے ہیں میں یہاں پر اس کی ڈبل کوٹنگ کروں گی کرمز کی کیونکہ جو اندر کی فیلنگ ہے وہ تاکہ باہر نہ نکلے اچھے سے اس کو پریس کرتے ہوئے تمام رول میں اسی طرح سے بنا کر رکھ لوں گی تمام رول میں نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم انہیں فرائی کرنا ہے تو میں اس کو شیلو فرائی کروں گی اور ہلکی آنچ پر اس کو فرائی کریں گے جیسے ہی ان کی سائٹ پرکنا شروع ہوگی سائٹس کو ٹرن کریں گے دو تیس مرتبہ یہ پروسس کریں گے اور جیسے ہی اچھا سا کلر آ جائے گا ان کو ہم یہاں سے نکال لیں گے یہ کباب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے سے فرائی ہو چکے ہیں بس ان کو ہم یہاں سے نکال لیں گے سیکنڈ بیچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مگر یہ آئیل آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سے کرمز اس میں نکل چکے ہیں تو یہ آئیل میں پہلے ساف کروں گی اس کے بعد میں اس میں سیکنڈ بیچ ایڈ کروں گی آلو اور بیٹ کی رولز کی ریسیپی آپ نے دیکھیں بہت سیمپل ہے بہت ایزی ہے مگر بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے ایز ای سنیکس آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ مہمانوں کے لیے یا پھر بچوں کے لنچ باکسز کے لیے دے سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں دو سے تین دن کے لیے تو میری اس ریسیپی کو ایک دفعہ بنا کر دیکھئے گا بہت پسند آئے گی آپ کو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ